اسلام علیکم ناظرین عثمان گنی پاکستان پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے ناظرین آج ہم بات کریں گے بحریہ ٹون کراچی میں جو نیو ڈیلز آ رہی ہیں اور کس نوعیت کی ہوگی اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی اور نیو ڈیل کافی عرصہ سے نہیں آئی تھی انسٹال میڈ پیلان پر خاص کا طور پر تو اس والے سے کیا اسپیکٹ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر ٹیم لیڈر عرفان باری صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نیو ڈیلز کہاں کہاں آئے گی اور اس کی نوعیت کیا ہوگی اسلام علیکم عرفان بھئی جی والیکم اسلام علیکم بھئی کیسے ہیں آپ جی اللہ علیکم اللہ خیلی اچھا عرفان بھئی بحریہ ٹون کراچی میں جو نیو ڈیلز آ رہی ہیں یہ ایک عرصہ سے ہمارے جو خاص کا میڈل کلاس ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہا ہے اور کہ یہی ان کی ایک امید لگا رہا ہے بیٹھا ہے کہ انسٹارمنٹ پلان پر دیل آئے تو آپ کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں شکریہ عثمان خانی اصل میں مارکٹ میں چھے مہینے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ایک نئی ڈیل آ رہی ہے نئی ڈیل آ رہی ہے جو ہمارے میڈل کلاس کسٹمر ہیں ان کی بھی کافی دیر سے خواہش تھی کہ ہمیں کوئی انسٹارمنٹ پلان پر بیریہ میں کوئی ریزیڈنشل پلوٹ ملے تو اس حصلے میں کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے پلوٹس کے کمرشل پلوٹس کے ریٹس بھی کافی زیادہ ہو گئے تھے کمرشل کے ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ریزیڈنشل پلوٹس کے ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس بات کو سوچ رہے تھے محسوس کر رہے تھے کہ اب ایک ایسی ڈیل آنی چاہیے جو انسٹارمنٹ پلین پہ ہو اور اس کی ڈان پیمنٹ تھوڑی ہو اور انسٹارمنٹ پلین بھی ایزی ہو سم ٹائم بیریہ کسی پریسنٹ کے اندر ہی ایک ایسی ڈیل دے دیتا ہے جس میں کہتا ہے کہ ہاف پیمنٹ ابھی دے نہیں اور ایک ہاف پیمنٹ ایک سال کے اندر اندر آپ نے پیہ کرنی گی تو اسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل بیریہ میں بہت اچھی نویت کی رہی گی اچھا اس میں دوسرا کوئی اچھا یہ ہے کہ ہم نے بہریہ ٹون میں دیکھا کہ جیسے تاول پچیس سو چھپیس کے ساتھ ادھر بانڈری وال ہٹا کے وہاں بہریہ کی مشینری کام کر رہی ہے تو ادھر بھی کیا کوئی نویو ڈیل دے رہے جا رہا بہریہ جی اسمان پچھلے دنوں پریسنٹ نائنٹین کی بیک سائیڈ پر جو بانڈری وال کی وہ بانڈری وال ہٹا دی گئی ہے بقاعدہ اور لینڈ کو لیول کیا جا رہا ہے اسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے مارکیٹ بھی کہ وہاں پہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ ہی بہریہ لانچ کرے گا کیونکہ وہ سائیڈ ہی ساری اپارٹمنٹ کی ہے یہ پچیس چھپیس کی بیک سائیڈ پر جتنی جگہ آ رہی ہے اس پہ بہریہ یہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ ہی لانچ کرے گا اچھا اس میں یہ کہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹ آپ کے یہی آپ کے رائے ہے کہ وہاں بہریہ دینے جا رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا جو وہاں پہلے سے ریڈی اپارٹمنٹ موجود ہے نائنٹی سے نائنٹی فائی تک ملتے ہیں تو اس سوالے سے آپ کیا کہنا ہے کہ اس یہ نیو ڈیل آہ کتنے تک اب اسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگی دیکھیں یہاں پہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بہریہ اگر لیل لانچ کرتا ہے تو اس میں میری سپیک سیشن کے مراد یہی ہے کہ یہ اسی سے ایک کروڑ کے بیٹوین آہ ڈیل لانچ کرے گا اس میں ٹوانٹی فائی پرسینٹ اس کی ڈاؤن پیونٹ ہوگی اور اس کے بعد انسٹالمنٹ پلینٹ چل جائے گا یعنی کہ جو کرنٹ لیٹ آہ اس کا جارت اس کے کارڈنگ اس کے کارڈنگ ہوگی لیکن یہ انسٹالمنٹ ہوگا یہ اس کارڈنگ پہ ہو اچھا اس کے علاوہ آہ 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 پرسن سیون اور فور یہاں بھی آہ یہ آہ گردہ شیف باتیں ہو رہی ہے آہ مارکٹ میں کہ آہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسمان آہ کل ہم آہ کارنیمال گئے تھے بیریہ ٹاؤن کے کارنٹری ہیڈ محترم آہ شاہد محمود قریشی صاحب ان کا وہاں پر آمی تھا آہ سلامتاثرین کے حوالے سے انہوں نے آہ ڈونیشن کے لیے بھی کافی گائیڈ کیا اور بیریہ ٹاؤن پاقاعدہ آہ ہر ممکن حد تک کوئی بھی آفت پاکستان میں آ جائے تو بیریہ پورا پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہم وطنوں کے لیے تو بیریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ نے وہاں بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایک نئی ڈیل دینے جا رہے ہیں اور وہ نئی ڈیل اسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پریشنٹ فور اور سیون کی بیک سائٹ پہ جو چار ہزار اکر لینڈ بیریہ نے پہلے سے پرچیز کی ہوئی تھی وہاں پہ روڈز بھی بنایا جا رہے ہیں اور آہ چیزوں کو وہاں پہ لیول کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسپیکٹ کیا جا رہا ہے دو سو پچاس گز کے پانچ سو گز کے یا ہزار گز کے آہ یہ ریزیڈنشل ہوں گے پروٹس ہوں گے تو ابھی آہ کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ دس سے پندرہ دن میں ہم آپ کو آہ لینڈ بھی کلیئر کر دیں گے اور جو پیمنٹ پلین ہوگا وہ کلیئر کیا جائے گا لوگوں کے بارے میں آہ لوگنگ مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ اگر تو وہاں پہ آہ ڈیل دی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں یا مارکیٹ میں کوئی تیزی نہیں آئے گی اگر یہ تھوڑی ڈان پیمنٹ کے ساتھ ایسی انسٹارمنٹ پلین کے ساتھ کوئی بھی ڈیل بیریہ اب لانچ کرتا ہے تو اس میں آہ بیریہ کی مارکیٹ میں کافی اچھا بوم آئے گا سیل پرچیز کی آہ سپیڈ بڑھے گی اور مارکیٹ میں مارکیٹ اچھی نوائیر پہ جائے گی آہ جی بلکل جس طرح مارکیٹ کے ریل سے بڑھیں پیچھے دنوں یا پھر وان شارٹ پیمنٹ میڈل کاس کے لیے یا پھر تنخواہ دار کبکے کے لیے بہت مشکل ہے میں سمجھتا ہوں اگر پیمنٹ پلین اس کا آئیزی ہوتا ہے انسٹارمنٹ پلین پر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈل کاس کے لیے بہت اچھا لوگ اس وقت بیٹ کر رہے ہیں اس پیل کا اچھا اس کے علاوہ آہ ہلاسٹ پہ آہ ہمیں یہ بات کر لیں کہ جو ابھی بحری اٹھون میں ریٹی پروپٹی ہے کنسکشن کارٹ ڈے بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کے لیے کہاں تاکہ جائیں گے ابھی انیزیدہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا پھر جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیل کر دیں یا اسے ہولڈ کر دیں دیکھیں جیسے کنسکشن آہ ڈے بڑھ رہی ہے تو اس میں آہ لوگوں گھر بنانے سے بہتر ہے کہ بلڈ پروپٹی میں آہ لیا جائے تو بلڈ پروپٹی اپنی اہمیت رکھتی ہے جیسے ایک شخص پلوٹ لیتا ہے اس کے بعد کنسکشن لیتا ہے اور ایک سو پچیس گز کا وہ آہ ویلا اگر وہ لینا چاہتا ہے تو وہ ایک کروڑ اسی لاکھ تک جاتا ہے ہممم تو آہ پھر آہ بیریار میں جو آہ بلڈ پروپٹی ہے اسی میں لوگ زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہے جی بلڈ پروپٹی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ڈیل ہے اس وقت ریٹ کنسٹرکشن کے نیو کنسٹرکشن کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے بلڈ پروپٹی کے اہمیت اپنی جگہ موجود رہے گی موجود رہے گی موجود رہے گی یعنی کہ کنسکشن کاسٹ بڑھ رہی ہے لیکن جو آہ سیل پہ ویلاز وغیرہ یا پارٹمنٹس وغیرہ ہیں ان کے ریٹ بہت ریزنیبل ہے بہت اس وقت بہت ریزنیبل ہے جو مارکی موجودہ صورتے والا مطابق یہاں یعنی کہ پرچیزنگ کرنی چاہیے بلکل پرچیزنگ جی ناظرین نئی ڈیلز کے حوالے سے عرفان باری صاحب کی ہم نے آہ رائے لی اور یہی اسپیکٹ کر رہے ہیں یہ کہ یہ انسٹالمنٹ پلائن بھی ہوگی اور ہم بھی امیدیر ہی کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہو تاں کہ ہمارے میڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی آہ حاصل کر سکیں مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پرابرٹی لیڈرز اللہ حافظ